چار لاکھ کتنا ہوتا ابھی ہم دیکھیں گے بالکل آسان طریقے سے دیکھئے پہلے گنیت کو سمجھئے اس کے سبدوں سے سمجھئے جس سے کہ آپ کے لئے گنیت آسان جائے لاکھ مطلب کتنا سو ہجار سو ہجار کیسے لکھتے ہیں سو اور اس کے ساتھ تین وار زیرو اس کو کیسے یاد رکھیں ایک ہزار کو کیسے لکھتے ہیں ایک اور اس کے ساتھ تین وار زیرو تین وار زیرو یعنی ہزار ایسا ٹرک سے سمجھئے ٹھیک ہے چار گناہ ایک کتنا ہوتا چار یہاں کتنے زیرو ہے پانچ تو یہ پانچ زیرو آپ کے اس کے ساتھ آگیا ٹھیک ہے کوئی دکتیں آسان ہیں اب دیکھیں کیسے پڑھتے ہیں اکائی دھائی سیکڑا اجار دس ہزار اور لاکھ کہاں پہنچ گئے لاکھ پر یہاں کتنا لکھا ہے چھار تو کیا بن گیا چھار لاکھ یعنی فور لاکھ ایف او یو آر ایل اے کے ایچ ٹھیک ہے تو اس کو آپ ایسے آسان ترکی سے سمجھ سکتے ہیں جتنا ابھیاز کریں گے اتنا آپ کے لئے اور آسان ہو جائے گا